اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر ایک یورالوجسٹ ہوں میں کالیج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن یا ہشاری کا کمزورانہ میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیوز اس موضوع پہ کی ہیں لیکن آج جس موضوع پہ میں فوکس کرنے والا ہوں کہ جن مریضوں کو واقعی ہشاری نہیں آ رہی ان کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم علاج تجویز کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ آپ کو ہشاری کیوں نہیں آ رہی ہشاری نہ آنے کی بہت سی وجوہات ہیں اور ہشاری نہ آنے کی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں دوائیوں سے بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کے لیے ہمیں سرجریز بھی کرنی پڑتی ہیں میں بنیادی طور پہ پہلے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ہشاری آتی کیسے ہے ہشاری بیسیکلی خون کا کھیل ہے خون آپ کے عضو تناسل میں جائے لیکن وہاں سے نکلے نہیں اس کو ہم ہشاری کہتے ہیں خون آپ کے عضو تناسل میں جا کے رک جائے اور وہیں رہے تو اس کو ہشاری کہتے ہیں لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی خون کی شریانیں ٹھیک ہوں یعنی جب خون اندر جائے تو اس کے جو جانے کی آٹری یا جو شریان ہیں وہ واضح طور پہ کھلی ہونی چاہیے اگر اس میں تنگی ہوگی تو خون پروپر اندر نہیں جائے گا اور آپ کو ہشاری نہیں آسکے گی اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ کو ہشاری آئے تو خون واپس نہ آئے وہیں ٹھہرا رہے اگر آپ کو ہشاری کے دوران خون واپس آتا رہے گا تو آپ کو ہشاری ہوگی لیکن وہ ڈھیلی ہوگی اس میں ڈھیلا پن ہوگا جس کو ہم اور فیام میں وینس لیک بھی کہتے ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کا خون اندر تو جائے ہشاری کے دوران آپ کے عضو تناسل میں لیکن آپ کا خون واپس مت آئے تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو مریض سپائنل کارڈ یا آسابی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا جن کی ریڈ کی ہڈیگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی ہشاری آنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہشاری لانے میں ان کو پرابلم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کا نیچلہ دھڑ کچھ محسوس نہیں کر سکتا لہذا ان کو ہشاری تو آتی ہے لیکن اس وقت نہیں آسکے گی جب وہ چاہ رہے ہوں گے اور ان کی ہشاری سمٹائمز آئے گی اور سمٹائمز نہیں آئے گی اسی طریقے سے اگر آپ کا عضو تناسل دیمج ہوا ہے کسی بھی وجہ سے پینائل فریکچر کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے تو اس میں بھی آپ کو ہشاری آنے میں پرابلمز آئیں گے یہ تو بہت سی بریف سی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جس میں ہشاری نہیں آتی سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو میرا ہمارا طریقہ علاج ہے میڈیسن کا ہم وہ کس طرح کیا کرتے ہیں اگر آپ کو ہشاری نہیں آ رہی اور آپ کی خون کی شریعانیں مسلسل زیابیتس اور ہائپرٹینشن یا بلڈ پریشر کی وجہ سے تنگ ہو چکی ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس عدویات ہیں جن کو ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو خون کا بہاؤ ہے وہ آپ کے پینس میں بہتر ہو اسی طریقے سے اگر آپ کی میجر خون کی شریعان بند ہے تو سمٹائمز ہم اس میں سٹینٹنگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے خون کی شریعان کھولی جا سکے جہاں تک میں نے آپ سے پہلے عرض کی وینس لیک کا تعلق ہے کہ آپ کا خون اندر تو جا رہا ہے اور پراپر طریقے سے جا رہا ہے لیکن وہ لیک کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم سرجری سجیسٹ کرتے ہیں اور اس میں وینس ٹرپنگ کی جاتی ہے وینس ٹرپنگ اور اسی طریقے سے جو خون کو شریعان کو کھولنے کے لیے عدویات ہیں وہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی ہر مریض کا اپنا ڈائگنوزس ہے اور ہمیں ایویلیویٹ کر کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس چیز سے فائدہ ہوگا اور کس چیز سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا سیلف میڈیکیشن اس کا حل نہیں ہے اسی لیے میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کو پراپرلی ایویلیویٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو کچھ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے جہاں تک عدویات کا تعلق ہے تو ہم بہت سے مریضوں کو ڈیپینڈنگ کے وہ کے سٹیج پہ ہے عدویات دیتے ہیں تھوڑی ڈوز میں اگر ان کا تھوڑی ڈوز میں کام چل جائے تو وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر ان کا تھوڑی ڈوز سے کام نہ چلے تو پھر ہمیں ڈوز بڑھانی پڑتی ہے سمٹائمز ہمیں مختلف کمبینیشنز دوائیوں کے دینے پڑتے ہیں اور سمٹائمز ہمیں دوائیوں سے اگر کام نہیں چلتا تو ہمیں انجیکٹیبلز پہ جانا پڑتا ہے یعنی جب آپ کو مباشرت کرنی ہوتی ہے تو بیگم کے پاس جانے سے پہلے یا بیوی کے پاس جانے سے پہلے آپ کو پراببلی اپنے پیننس میں انجیکشن لگانا پڑے گا تاکہ اس میں ہشیاری پراپر طریقے سے آ سکے سمٹائمز ایک انجیکشن سے کام بھی نہیں چلتا اور ہمیں دو تین انجیکشن ملا کے لگانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو ہشیاری آ جائے جون جون زیابیتس خاص طور پر بڑھتی جاتی ہے اور آپ اس کا علاج نہ کریں یا آپ اس پہ توجہ نہ دیں تو آپ کی کامپلیکیشن بھی بڑھتی جاتی ہیں جو چیزیں پہلے ایک چھوٹی سی دوائی سے ٹھیک ہو سکتی ہوں گی اگر آپ نے توجہ نہ دی تو ہمیں اس پہ انجیکٹیبلز پہ لے کے جانا پڑے گا اور سمٹائمز جب انجیکشن بھی کام نہیں کرتے تو ہمیں ایونچولی سرجریز پہ جانا پڑتا ہے مجھ سے بہت سے مریض پینائل امپلانٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں پینائل امپلانٹ بسکلی آرٹیفیشل پینس ہے جو ہم ان لوگوں کو لگاتے ہیں جن کو ہشاری کسی اور طریقے سے نہ آ رہی ہو یا ان کو آنے کے امکانات بھی نہ ہوں پینائل امپلانٹ آرٹیفیشل ربر کا بناوا ایک امپلانٹ ہوتا ہے امپلانٹ کا مطلب ہے جس طرح آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو آپ اس پہ پلیٹنگ کرواتے ہیں یا نیل ڈالتے ہیں جس طرح آپ کو جل میں سٹنٹ ڈالتا ہے آرٹیفیشل اسی طرح ہم آپ کو آرٹیفیشل پینائل سٹنٹ پینائل امپلانٹ ڈال دیتے ہیں پینائل امپلانٹ بسکلی آرٹیفیشل پینس ہے اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مالیبل ہے اور ایک نون مالیبل ہے مالیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرف آپ چاہتے ہیں اس طرف مڑ جاتا ہے اور آپ کا پینس مکمل ہشاری ہی کی صورت میں رہتا ہے نون مالیبل یا وہ امپلانٹ جو آپ بٹن سے کنٹرول کر سکتے ہیں جس کا ہم بٹن آپ کے ٹیسٹس میں یا خسیوں میں لگاتے ہیں اس سے آپ ان کو دبا کے اپنا ہشاری دلوا سکتے ہیں اور اسی طرح اس بٹن کو دبا کے ہشاری کم بھی کر سکتے ہیں یہ ان مریضوں کے لیے ہیں جن کو ہشاری کسی طریقے سے اور نہ آ رہی ہو یاد رکھیں یہ کسی طریقے سے بھی نیچرل یا نارمل ہشاری کا نیمل بدل نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے جن لوگوں کو لیے جن کو اپنی سیکشل ہیلتھ کا خیال ہو ہر سرجری یا ہر آپریشن کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لہٰذا کوئی بھی سرجری جب میرے پاس مریض سرجری کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی سرجری بغیر کمپلیکیشنز کے نہیں ہوتی ہم بہت سی چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس مریض کو اس سرجری سے کتنا فائدہ ہوگا اور کتنے اس کو خطرات ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ آپ نے سرجری کونسی کروانی ہے اور کونسی نہیں کروانی ہے آج کا میرا یہ موضوع امید ہے بہت سے آپ کے ڈاؤٹس اور بہت سے شک و شبات کلیر کرے گا جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہوگی جو بالعموم بازار میں سیکشل پرادکٹس یا سیکشل عدویات بازار میں فروخت ہو رہی ہیں ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ہم کن لوگوں کو پروسکائب وہ کرتے ہیں اور کن کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ